السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اپنی کیٹ کی گرومنگ کے بارے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے ہمیں ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ اپنی کیٹ کا ہم نے نوز کلین کرنا ہے تو اس کے لئے یہ کاؤٹن کا تولیس آئے اس کو میں نے ویٹ کر کے رکھا بلکل گیلہ ہے تو اس کے ساتھ میں اپنی کیٹ اس کا نوز کلین کرنے لگی ہوں اس کو جو بلیک بلیک کلر کا ہوتا ہے گندگی ہوتی ہے جو نوز میں لگی بھی ہوتی ہے تو اس کو آپ آرام سے الہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو پکڑیں اور ہلکا الکا پہلے اس کو گیلہ کریں جو بلیک بلیک کچھرا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ وہ خود با خود اترنا شروع ہو جاتا ہے کچھرا اور پھر اس سے آپ کی کیٹ بلکل ایزی اس کو عادت ہے اس لئے وہ آرام سے کرواری ہے ویسے تھوڑی سے اگریسیو ہے زیادہ گود میں آتی نہیں ہے یہ کیونکہ تھوڑا گھبراتی ہے کہتی ہے مجھے گود میں مت بٹھاؤ بس مجھے دور رکھو تو بس یہ دھبردستی پکڑ کے کرنی ہوتی کیونکہ ظاہر سے بات ہے کیٹس رکھی ہوئی ہیں تو ان کا ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور اب میں اس کے کان صاف کرنے لگی ہوں کان صاف کرنے کے لئے کوٹن برڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں لینے ضروری ہیں اور یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ کوٹن برڈ جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے تاکہ اس کی جو روئی ہے وہ کان کے اندر نہ مطبق گھر کے نہ خراب نہ ہونا کان کے اندر نہ چلی جائے تو یہ میں نے پیالی کے اندر تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اس کے اندر کوٹن برڈ کی جو روئی ہے اس کو ہلکا ہلکا سا گیلا کر لیا اور پھر اس کو نا انگلی سے دبا کے نچوڑ دیا تاکہ زیادہ پانی نہ جائے پھر اب اس گیلی گیلی روئی کے ساتھ ہم میں اس کے کان جو ہے وہ اندر سے ہلکے ہلکے گیلے کر دوں گی پہلے پورے یہ دیکھیں کتنے کالے کالے کان ہو رہے ہیں اس کے میل ہے اس کے کانوں میں تقریبا ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہفتے میں ایک بار نہ ضرور ہم اپنی کیٹس کے کان کو صاف کر لیں اس سے پھر جو ہے صفائی رہتی ہے نا ورنہ پھر اگر زیادہ گندگی ہوگی تو اس سے پھر جراسیم اندر کان میں بننے لگ جاتے چھوٹے چھوٹی کیگڑے آنے لگ جاتے ہیں تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کیٹس کا تو اب یہ میں ہلکا ہلکا پہلے گیلا کر لیا اس کے دن اندر میل تھی کان میں اس کو گیلا کر لیا تو اب خود بخود جو ہے وہ کارٹن برڈ کے اوپر لگ رہی ہے وہ کالا کالی سی میل اور یہ آسانی سے صفائی ہو رہی ہے بہت مشکل ہو رہا تھا میرے لیے مگر پھر جب جیسے کان کے اندر صفائی کرنے لگو نا پھر کیٹس خود بخود آرام سے بیٹھ جاتی ہیں اور آرام سے صفائی کروا لیتی ہیں ویسے میں اس کی ہر ہفتے میں ایک بار صفائی کر دیتی ہوں نا اس لیے اس کو عادت ہے صفائی کروانے کی اب وہ میں نے کارٹن برڈ سے صاف کر کے پھر وہ بالوں کے اوپر کالے کالے لگ جاتا ہے نا کچھرا تو وہ پھر یہ جو ٹاول ہے گیلا کر کے رکھا ہوا تھا میں نے پہلے سے تو اس کو میں نے آہستہ آہستہ سے اندر نا گھما گھما کے انگلی سے صفائی کر دیئے تو پھر ماشاءاللہ صحیح صاف ہو گیا یہ ابھی اس لیے ہلکہ ہلکہ بلیک لگ رہے کہ وہ اندھیرے کی طرف ہے نا اس وجہ سے اور زیادہ کوشش کرنے چاہئے بلکل اندر سے کیونکہ بلکل کلین نہیں ہوگا کان نا بلی کا زیادہ ہم اندر سے گہرائی سے اگر کان کو صاف کریں گے تو اس سے پھر کان کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے بس جتنا آسانی سے نا کیٹ کروا سکتی ہے کان کی کلیننگ تو اتنا آپ کریں اور کوشش کریں کہ کیٹ کو آپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے نا اس کے کان کلین کریں اس کی گرومنگ کریں اس سے کیونکہ آپ ہم کسی بیٹ کے پاس لے کے جائیں گے تو پھر وہ اپنی کیٹ ہوتی ہے نا کان پکڑا ہے میں نے اب اس کی صفائی کرنے لگی ہوں اس کا ایک کان تھوڑا زیادہ گندہ ہوتا اور ایک ذرا کم ہوتا ہے یہ شروع سے جب سے آئی ہے نا میرے پاس ایسی ہے اس کا ایک کان زیادہ گندہ ہو رہا ہوتا ہے پھر اسی لئے نا ایک کان میں زیادہ محنت ہوتی ہے اب یہ دوسرا کان بھی جیسی میں اندر صفائی کرنے لگی ہوں اس نے آرام سے بیٹھ گئی ہے کافی لوگ جہاں وہ کیٹس کی جو ہوتے نا بلکل ایزی پانی جو ہے یہ کیٹ کو بلکل بھی نقصان نہیں دیتا آرام سے جو ہے اس سے ایزی لئے صفائی ہو جاتی ہے اب ما شاء اللہ یہ اپنی گرومنگ کروا کے کلیننگ کروا کے کتنے مزے سے آرام سے یہ بیٹھ کی پیچھے کی جو سائیڈ ٹیبل ہے نا ٹیک ہے جو اس کے اوپر آرام سے بیٹھی ہوئے اور کتنی پیاری لگ رہی ہے اوکے فرینڈز آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تھینکس فور واشنگ اینڈ ٹیک کیر اللہ حافظ